میں آج یہاں کنگز پیلیس پہ جو ہمارے جوریشن میں آتا وہاں پہ مجھے معلوم ہوا ایسا ابو احمد صاحب جہاں پلٹ کے آپ ہے بلکہ تو اس سلے میں میں ایسا ایک نیک کام ہے ایک سوشل کام ہے بلکہ میں خود بھاگے چلے آیا حالانکہ میں دوسرا پرگرام تھا مگر یاد آنے سے فوراں ابو احمد صاحب سے اس کام میں شریک ہونے کے لیے میں نکل آیا اب یہاں آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ابو احمد صاحب یہ کام تین سال سے کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے اور میں اسے موقع پر ہمارے ابو احمد صاحب پر دلی مبارک بات دیتا ہوں یہاں آنے پر مجھے ایک بلٹ کیام نہیں ایک عید کا ماحول جو تلگو میں بولتے ہیں پنگا واتا اور نمبل کے بولتے ہیں تو ویسا ماحول دکھایا جا رہا ہے اور ہمارے لوگ بھی جو عوام ہیں وہ بھی خوشی سے معلوم کے بلٹ دے رہی ہے میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر بلٹ ڈونیٹ کر رہا ہے میں سب کو اپنی دیلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایسے پروگرام آئندہ کنڈرٹ کرنے کے لیے اور اس کی سخت ضرورت بھی ہے ایسا کرنے کے لیے میں ان سے ابو احمد صاحب سے انسپیر ہو کر میں دوسرے سوشل ورکر سے بھی گزائش کرتا ہوں کہ ایسے اچھے اچھے کام ہم سوسائیٹی میں کریں اور اپنا نام پیدا کریں اور سوسائیٹ کے لیے فائدہ من ثابت ہوئے اس سے اپنا ایمیج آگے بڑھائیں اور ہمیں نیک تمنہوں کا ہزار کرتا ہوں کہ ابو احمد صاحب آئندہ بھی اسی طرح کنٹینیو کرتے رہیں اور ایک اپنے کیا بلتے گینیز بک آف ریکارڈ میں ان کا نام شامل ہو جائے اور ان کو ریکنیشن ملے ہر سطح پر میں اس کے اللہ کے لیے دعا کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہوں میں علیم بیک جائنٹ سیکریٹری تیلی سیمیا سوسائیٹی تمام والینٹریز کا تہہ دل سے شکریہ عذا کرتا ہوں بلڈ ڈونرز کا اور خاص کر ابو احمد صاحب کا مولانا صاحب کا اور امین جو ہمارے سٹاف ہے کام کرے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو تھرڈ ہمارا بگ بلڈ ڈونیشن جو کیمپ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے پیچھے کافی محنت دیڑ مہنے سے ابو احمد صاحب اپنے آفیس پر بیٹھ کر اس کی پوری پلاننگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ پوری ٹیم جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سجاد صاحب ہے جتنے بھی ہیں میں پوروں کے فردن فردن نام نہیں لے سکتا ہوں میں پورے لوگ مل کے دل سے اللہ کے رضا کے لیے کام کیے اس کا ہی آج نتیجہ ہے آپ کو نہیں معلوم اس بلڈ کی اہمیت ہمارے لیے کیا ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کو ہے اللہ آپ کے ہر جو ہے جائز کاموں میں مقاصد میں آپ کو کامیاب کرے اور خاص کر ابو احمل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میرے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے مسعود بھائی احمل آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے سکریہ بہت بہت تہے دل سے بہت بہت شکریہ آزا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا اور اس میں جو بیچ ڈالے ہیں ہمارے ابو احمل صاحب یہ جو سوچ ہے یہ ایک انسان جب سوچ لیتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو اس کی پڑھائی شروع کرتا ہے ابو احمل صاحب جب اس کی سوچ پیدا کر لیے کہ یہ کیمپ بنانا ہے تو اس کو اس لیول تک لے کے آنا اور شہر کے ہر فون میں یہ فوٹو پہنچنا کے دس مارچ کو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے پورے شہر کے ہر فون میں یہ میسیج پہنچا ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آویرنس آیا تیلی سیمیا کیا ہے آج بھی کئی لوگوں کو نہیں معلوم لیکن اس کا آویرنس لانے میں جو جو محنت کیے ہیں اور جو اس کو سامنے لائے ہیں یہ بہت اچھی چیزیں لوگ کو جب معلوم پڑھ رہا ہے کہ تیلی سیمیا ایسی چیز ہے تو لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ ہم کو پہلے کیوں نہیں معلوم پڑا لیکن اس بات کو پورے لوگوں تک پہنچانے میں ابو عمل صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور میں ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اس کا تو جو سلا دینا ہے اللہ کے سوائے کوئی نہیں دے سکتا ہم تو صرف بہت شکریہ آدھا کر سکتے ہیں اللہ آپ کو جو ہے اور آگے ایسے نیک کام کرنے کی جو ہے توفیق ادا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں شہباز خان ہر سال کی طرح اس سال بھی ابو عمل صاحب اور ان کی ساری ٹیم کے طرف سے ہیدراباد کا سب سے بڑا بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا گھڑی ملکا پور کنگ پیلس میں اور کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو بلڈ ڈونیٹ لوگ کرتے ہیں اور اس کا جو بلڈ استعمال ہوگا وہ کینسر پیشنٹ اور تھلسمیہ پیشنٹ کے لئے استعمال ہوگا تو میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں ابو عمل صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو جو ہر سال یہ چھوٹے موٹے تو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہر سال تو چلتے رہتے ہیں لیکن سال میں ایک بار سب سے بڑا ہیدراباد کا بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی کرتے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ تو آپ لوگ بھی آ گیا ہیں اور اسی طریقے کے بلڈ ڈونیشن کیمپ کو کامیاب بناتے رہے بہت شکریہ اسلام علیکم